اسلام علیکم آج بیورز آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی لیسپی شیئر کروں گی آپ سرکرسٹ ایک وڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور اسے فالو کیجئے گا تو بیورز سب سے پہلے پیاز دو درمیانی سائز کے اور ان میں میں نے ایڈ کر دیا مسترڈ آئل اب اس کو اچھے سے جو ہے وہ فرائی کر لیں گے بہت زیادہ آپ نے اس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا جسٹ اس کو جو ہے وہ میں لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے تو دیکھیں بیورز پیاز اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب اس ٹیج پر اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی تقریباً ایک چمچ بھر کر اور اس کو بھی اچھے سے ساٹی کر لیں گے تو بیورز اس کے ساتھ اس میں جو ہے وہ ٹوماتر ایڈ کر دوں گی دو درمیانی سائز کے ٹوماتر رفلی سے کاٹ کر اس میں ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو ٹوماتر کا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے میں کوک کروں گی یہ بہت اچھے سے میش ہو جائیں گے تو بیورز جلدی سے ٹوماتر جو ہے ان کو سوفٹ کرنے کے لئے ان میں نمک ایڈ کر دوں گی تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کم یا زیادہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو بیورز میں جسٹ اس میں ٹو ٹی سپون جو ہے وہ نمک ایڈ کر دوں گی اور بیورز اس کے ساتھ ہلدی پاورڈر جو ہے وہ تقریباً پونہ چمچ میں نے ایڈ کیا اور ریگولر سرک منٹ جو ہے وہ بھی دو سے ڈائی چمچ کے قریب اس میں ایڈ کر دوں گی تو بیورز ان سپائسز کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ جلے نہ اور بہت اچھے سے مکس اپ ہو جائیں اور اب اس کو تھوڑا سا ہم مکس اپ کریں گے اور تقریباً ایک منٹ کے لئے اس کو کوک کریں گے ٹیمارٹر بیورز بہت اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں اب اسٹیج پر جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی پالک پالک کا میں نے پیسٹ بنا کر رکھ لیا تھا اور اس کو اب اس میں ایڈ کر دوں گی تقریباً ایک گھڑی پالک کا پیسٹ ہوگا یہ تو بیورز پالک جو ہے اس کو اچھے سے میں نے واش کیا تھا اور واش کرنے کے بعد اس کو اتنا کوک کیا کہ اس میں سٹیم بن جا اچھے سے پالک جو ہے کہ اپنا پانی بھی ریلیز کرتی ہے تو اسی پانی میں میں نے جو ہے وہ اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیا مکسر جار میں ڈال کر آپ چاہیں تو اس کو فریز کر دیں آپ چاہیں تو اس کو فریش جو ہے وہ اس کا پیسٹ بنا کر جو ہے وہ دو سے تین دن میں استعمال کر لیں تو ورز اب اس کو اتنا ہمیں کوک کرنا کہ یہ بہت اچھے سے بون جائے اور آئل جو ہے وہ سپرٹ ہونا شروع ہو جائے پالک میں جتنا بھی پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اس طریقے سے جب آپ اس ریسپے کو ٹرائے کریں گے نا تو بہت مزے کی بنیں گی آویورز پالک کچھ طرح سے بوننے کے بعد اس میں میں نے چنے کی ڈال ایڈ کر دی دال جو ہے اس کو جسٹ میں نے واش کیا اس کو بھی گویا نہیں تھا جسٹ میں نے اس کو ایک سے دو پانی کے ساتھ اچھے سے واش کیا پانی اس کا ڈرین کر دیا سارا اور اب اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے دال کو اس کو جسٹ ایک منٹ کے لیے اچھے سے جو ہے وہ بون لیں گے اور اس کے بعد ویورز اس میں پانی ایڈ کر دوں گی بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے ویورز کبھی آپ نے اس ریسپے کو ٹرائے نہیں کیا تو لاس میں سے کیچے گا انشاءاللہ اتنی مزیدار بنے گی کہ آپ بار بار اس کو ٹرائے کریں گے تو ویورز اب اس میں چار گلاس کے قریب میں پانی ایڈ کر دوں گی اگر آپ بہت ڈرائے سی دال جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں ویورز تو تین گلاس جو پانی ہے وہ ایناف ہوگا ایک پاؤ دال کے لیے تو دال جو ہے وہ دھائی سو گرام تھی میرے پاس اور اس میں میں نے چار گلاس پانی ایڈ کر دیا اور اب اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے کور کریں گے پریشر کوکر کا ہو اور ویورز اس کی ویسل کے بعد جو ہے وہ اس کو دس منٹ کے لیے اچھے سے کوک کریں گے تو اس کو میں میڈیوم فلیم پر جو ہے وہ کوک کروں گی ویسل کے بعد دس منٹ کے لیے جی ویورز ویسل کی دس منٹ کے بعد میں نے فلیم کو آف کر دیا تھا اور اس کو بیس سے پچیس منٹ اچھے طرح سے تھنڈا ہونے کے بعد اس کا جو ہے وہ میں نے ڈھکن ریموف کیا اور دیکھیں دال بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے بہت اچھے سے گل چکی ہے دال اور اب اس کو مزید چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کوک کریں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے مکس اپ ہو جائے اور اس میں کوئی سپائسیز ایڈ کریں گے تاکہ یہ بہت ٹیسٹی ہو جائے تو ویورز کوئی خاص ٹائم نہیں چاہیے ہمیں اس کو کوک کرنے کے لیے تو جسٹ کچھ منٹوں میں زبردستی ریسپی بن کر تیار ہو جائے گی اب ویورز اس ٹیج پر اس میں ایڈ کر دوں گی گرم مسالہ پاورڈر جو ہے وہ ہاف ٹی سپون بھر کر اور اس کے ساتھ ویورز اس میں خوشک دنیا پاورڈر بھی ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو اس میں فریش دنیا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں جسٹ سبز منٹ باری کٹی بھی ایڈ کروں گی اور ویورز اس کو اچھے سے جو ہے وہ چار سے پانچ منٹ کے لیے برکل لوٹو میڈیوم فلائم پر کک کریں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے مکس اپ ہو جائے اور بہت ٹیسٹی سی ہماری دال جو ہے وہ بن کر تیار ہو ویورز بہت مزے کی ریسپی بنتی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لاس میں سے ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس کو چاول نان یا پھر چپاتی کے ساتھ سرف کیجئے گا بہت مزے کی ریسپی ویورز بن کر تیار ہوتی ہے اگر آپ نے ابھی تک اس کو ٹرائے نہیں کیا تو ایک بار میرے کہنے پر ٹرائے کریں آپ انشاءاللہ بار بار ٹرائے کریں گے اور ویورز اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ہو کر نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ویڈیو اچھے لگے تو ویورز آپ اسے لازمی سے لائک کیجئے گا اور اپنے فرنڈز میں شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ریسپی لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ